بائی بائی تاٹا دوستہ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے چھے ماہ تو آپ صرف ٹریفک سیگنلز کی ریڈ لائٹ پر انتظار میں اگزار دیتے ہیں نیشنل اسوسییشن آف سیٹ ٹرانسپورٹیشن آفیشلز کے مطابق ایک ٹریفک سیگنل کے سرکھ اشارے پر وستن پچھتر سینگل لگتے ہیں جو آپ کے کل ڈرائمنگ ٹائم کا بیس فیصد بنتا ہے بڑے شہروں میں ایک نارمل انسان ہر سال سترہ ہزار چھے سو منٹس ڈرائمنگ کرتا ہے یا سفر میں اگزارتا ہے ان سترہ ہزار چھے سو منٹس میں سے تیر نظار پائنسو بیس منٹس یا اٹھانہ شہرے چھے گھنٹے وہ سرکھ اشارے پر انتظار کرتے ہوئے اگزار دیتا ہے اور یوں اگر حساب لگائے جائے تو ساڑسے ستر سال کی آسن عمر میں ایک انسان اپنی زندگی کے قریباً چھے ماہ تو صرف انٹریفک سیگنلز کی نظر کر دیتا ہے یہ تو انہوں نے اپنی لوگوں کے حساب سے کلکولیشن کی ہے ذرا اس نظارے کو دیکھنے کے بعد ان کا کیا خیال ہے دنیا میں جہاں غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے ہر روز جرائم اضافہ ہو رہے اور جیلے مجرموں سے برستی جاری ہیں وہیں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کی جیلے مسلسل مجرموں سے خلی ہو رہی ہیں اور ان جیلوں کو فیل رکھنے کے لیے وہ اپنے ہمسائے ملکوں سے قیدے امپورٹ کرتا ہے ہاں جی نیترلینڈ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دوہزار چار سے جرائم میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور دوہزار چودہ سے اب تک یہ ملک اپنی چوبیس جیلے بند کر چکے ہیں درلینڈ کی کول آبادی ایک کروٹ ستر لاکھ ہے اور صرف گیارہ آزار چھے سو افراد جیلوں میں بند ہیں اور یہ شرعہ اتنی ہے کہ ایک لاکھ افراد میں سے صرف انتر لوگ قیدی ہیں جیلوں میں قیدیوں کی کم ہوتی تعداد کی وجہ سے وہاں پر موجود سیکیورٹی سٹاف کو جب جوبز کا مسئلہ پیش آیا تو چنانچہ نے درلینڈ کی گورمیٹر نے نارویز سے قیدیوں کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا درلینڈ کے اپنے جرائم کی شرعہ کو کم رکھنے اور قیدیوں اقتداد میں کمی کی بہت سی وجہات ہیں جیسا کہ یہاں کے قوانین زیادہ ساخت نہیں ہیں منشاعت کے قوانین میں نرمی ہے سزا سے زیادہ اصلاح پر توجہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ الیکٹرونک انکل مونیٹرنگ سسٹم نے جیلوں میں پڑے قیدیوں اقتداد نصف کر دی ہے اور یہ واقعی ایک سمارٹ آئیڈیا ہے کیونکہ جیلوں میں سڑنے اور ملکی معیشت پر بوجھ بننے کے بجائے بہتر ہے کہ اسے کچھ کما کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی کریمنل ایکٹیویٹی پر بھی نظر رہے بایدہ وہ یہ آئیڈیاز بھی انہی قوموں کو سوٹ کرتے ہیں ورنہ ہمارے پاکستان میں یہ جگاڑی عوام اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لے گی اور یقین ان پکچرز کو دیکھ کر آپ میری بات سے سو فیصد متفق ہوں گے تو کیا آپ نے کبھی فنگر کریکنگ یا اردو میں جسے انگلے چٹکانا کہتے ہیں کیا ہے بہت سے لوگ یہ اس لئے نہیں کرتے کیونکہ بچپن میں ان کے والدین نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے انگلوں کے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اگر ایسا کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے ایکچلی ہماری باڈی کے جوڑوں میں سائنوویل فلوٹ پائے جاتے ہیں جس کا کام جوڑوں کے مڑنے اور سیدھا ہونے کے دوران ان کو فرکشن یا رگڑ سے محفوظ رکھنا ہے اگر ایسے ہی جیسے کسی انجن میں لبریکیٹنگ آئل کام کرتا ہے جب ہم اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں تو اس دوران جوڑوں میں موجود سائنوویل فلوڈ میں اکسیجن کاربنڈایکسیڈ اور نائٹروجن کے ببلز پھٹتے ہیں جن سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے انگلیوں کو چٹکھانے کے قریباً 20 منٹ بعد یہ ببلز اپنی پہلی والی شکل میں آ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ فنگر کریکنگ کر سکتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق انگلیاں چٹکھانے سے جوڑوں پر کچھ فرق نہیں پڑتا نہ تو یہ ویک ہوتی ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے دوستو کہ آپ کے ساتھ کبھی پرینک ہوا ہے یا پھر کسی کے ساتھ پرینک کیا ہو اور اگر نہیں کیا تو کم از کم لوگوں کے ساتھ پرینک ہوتے تو دیکھا ہی ہوگا اگر کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک پورے ملک کے ساتھ پرینک ہوا ہو جی یہ ملک ہے نیوزی لینڈ انٹرنیٹ کی جات کے کافی عرصے بعد تک لوگ اس کے کام کرنے کے طرقوں سے نواقف رہے اور 2006 تک تو آن لین شاپنگ کا کنسپٹ ہی عجیب سا لگتا تھا یہ عرصے میں ای بے نے اپنے آن لین شاپنگ کی سروسز مطارف کروائیں چنانچہ 2006 میں ایک آسٹریلین جس کا نام آئیزک بٹر فیلڈ تھا اس نے نیوزی لینڈ کو ای بے پر فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا اور قیمت صرف اشارہ 0.01 آسٹریلین ڈالر سے شروع کی سیل میں نیوزی لینڈ کے پرچم کی تصویر لگائی اور ڈسکرپشن یہ دی کہ افیشلی نیوزی لینڈ کو فروخت کیا جا رہا ہے خیر بہت سے لوگوں نے واقعی سے سیرس لیا اور دڑا دڑ بولی لگنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ نیوزی لینڈ کی 0.01 سے شروع ہونے والی قیمت 3000 ڈالر تک پہنچ گئی اور بلاخر ای بے کو زبردستی یہ نلامی روکنی پڑی جب نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو یہ پرینک سمجھایا تو انہوں نے ای بے انتظامیہ سے شکایت کی چنانچہ ای بے کے ترجمان کو میڈیا کو یہ بیان دینا پڑا کیونکہ واضح طور پر نیوزی لینڈ برائی فروخت نہیں ہے اس پرینک کے بعد آئیزیک بٹر فیول کو کافی شورت ملی آج کل وہ ایک کومیڈین ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر 1.7 ملین سبسکرائبرز بھی رکھتے ہیں نیوزی لینڈ پر پرینکس اور جوکس کرنا اس کا پسند دیدہ مشکلہ ہے چنانچہ 2019 میوس نے ایک ویب سائٹ پر گو فانڈ می پیچ بنایا اور دوبارہ نیوزی لینڈ کو فارس سیل لگا دیا ایک فانڈ ریزر تھی جو فانڈزی کٹے کر کے مختلف فلاہی کاموں میں لگاتی تھی مگر جب آئیزیک بٹر فیل نے دوبارہ یہ کام کیا تو اس نے فانڈزی لینے بند کر دیا اور پیچ کو ختم کر دیا جیسا کہ سکرین شورت میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہے تو اسے لائک کر دیں اور کون سے فیکٹ آپ کو زیادہ اچھا لگے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس لئے کہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ